ہلیلویہ پریز ڈالورڈ کارڈ پلیس یو آل تینک یو آپ دیکھ رہے ہیں گلوری ٹی وی اور آپ کے لئے پروگرم لے کے آئے ہیں بائبل کی نبوت آمین آمین پریز ڈالورڈ خدا ہم جیسے مسیح کے قادر و جلالی نام عزیز بھانو بھائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لئے اور آپ سب لوگ کو بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کر رہا ہے اور پیم جی بلکل موسم اچھا ہے بلکل بہت ہے ایکشلی یوں لگتا ہے کہ لارڈ جیز کانا بہت نزدیک ہے اور خاص طور پر جس طرح سے سکولز ڈسٹرب ہوئے ہیں موسم تو بہت ہی خراب ہے بلکہ دعا کر رہے ہیں کہ جو ہے خدا ہمیں دینافت و مسیبتوں سے ہمیں نکال لے کیونکہ وہ دن جلد آتا ہے جب لارڈ جیزز آئیں گے اور ایک دن خدا اپنے لوگوں کو اپنے پاس لے کے جائے گا اور عدالت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں جو وارننگز مل رہی ہیں جو ہمیں جو ہے موسم کے لحاظ سے خبردار مطلب کر رہا ہے خدا ہمیں جو ہے اپنی طرف رجوع لارہا ہے لوگوں کا جو ہے کہتے ہیں کہ سوچ جو بچار ہیں ان کے خیال ہیں ان کے خدا کی طرف بڑھیں اور سوچیں اور پوچھیں کہ اتنی مسیبتیں کیوں آن پڑی ہیں یو نو آئی بلیو کہ جو بلیک ہورس آف تی ریولیشن بک آف ریولیشن کا جو ہے سفراز مصیبتوں کا دور جو ہے بہت دیر سے شروع ہو گیا لیکن اب وہ اتنا نزدیک آگئے ہیں کہ گھر کے پاس ہی آگئے ہیں جو کہتے ہیں دور سٹیپ پہ آکے مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں بچے دیکھو سکول نہیں جا پا رہے ہیں جیسے جن کے سکول ٹوٹلی جو فلیڈڈ ہو گئے اور جو راستہ تھا جان سے وہ جاتے تھے وہ فلیڈ ہو چکے ہیں پھر اس کے ساتھ برطانیہ میں دیکھیں اس وقت بجلی نہیں ہے بہت سارے تاؤزنز اف ہومز سافرنگ الیکٹریسٹی کی شورٹ جو ہوئی ہے مطلب شورٹ کٹ جو ہوا ہے پھر ایک بزرگ ستر سال کے بجلی لگنے سے جو ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ ٹری گرا ہوا تو اس کو اٹھانے کے لیے سو بیکن سیک انیسیسری جو ڈیزاسٹر فیس کرتے ہیں لوگ اور انیسیسری تو نہیں یہ خود ہم کہتے ہیں کہ انسانوں نے سیلف افلکٹینا اپنے اوپر یہ مصیبتیں لے کر آئے ہیں تو یہ نشان سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے خدا ہمیں وان کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے بڑی ریلیکس زندگی گزاری ہوگی لیکن سوچتے ہوگے خدا ہوں یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں ٹوٹ آن پڑی ہیں لیکن this is just the beginning of the sorrows جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے دھرتی کو زمین کو دردے زیہ جیسے دردہ سفراز لگیا ہیاں اور یہ جو ہے انصاف مانگتی ہے زمین بھی پکارتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تو ہمارا انصاف کر تو خدا کے جو لوگ ہیں اسی لیے اس برے وقت سے نکلنے کے لیے ہی دعا کرتے ہیں اور اپنے اپنے کو تیار کرتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مسیحی میڈیا کے لیے اس چینل کے لیے گلوری ٹی وی کے لیے جس کے ذریعے جو ہے بائبل کی نبوت کے پروگرام جو ہے این ٹائمز جسے کہہ سکتے ہیں آخریت کی طرف جو ہے ہمیں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ان پروگراموں سے سیکھ سکیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں سفرہ سے گزارش کروں گی کہ دعا میں آگے بڑھیں ہم اپنے اس پروگرام کو خدا کے حوالے کرتے ہیں اور ان عزیزوں کو جس فقت بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے وچن میں سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم خود خدا اند یہ سمسی کے اس رحم اور فضل میں ہیں تاکہ خدا اند اپنے بھید آشکارہ کرے اور عزیز بھیانوں بھائیوں تک پہنچیں ہم بھی سیکھیں خدا تیرے شکر تیرے تعریف کرتے خدا تیری خدا اند بے بیام حبت کے لیے خدا اور خدا اند تیرے رحم اور کرم کے لیے پیارے جیسے خدا اور خدا اند تیرے پیارے فضل کے لیے پیارے خدا اند تیری قربانی کے لیے خدا اند تیرے شکر کرتے ہیں خدا اند ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے خدا اند تو نے ایسا طریقہ استعمال کیا خدا اند کہ ہم سارے ملینز کے حساب سے لوگ خداون تیرے قدموں میں آ سکے خداون میڈیا کے ذریعے سے خداون ہمیں یہ خداون بکشہ ہے کہ ہم خداون تیرے کلام کو تیرے وچن کو خداون دنیا تک پہنچائیں تیری خوش خبری کو دنیا تک لے کے جائیں خداون تیرے شکر ہو خداون سب بہن و بھائیوں کے لیے شکر کرتا ان کی صحت کے لیے ان کے اس وقت پروگرام دیکھنے کے لیے غور کرنے کے لیے ان پر خداون تیرے فضل کے لیے تیرے شکر کرتا پہلے جیسو اور خاص طرح پرمجید کو خداون اپنے ہاتھوں میں لے خداون زبان کا ذمہ لے پہر خداون جیسو پویتر آتما کا خداون پہرہ اور خداون اس کا پہرہ لگ جائے پویتر آتما کی ساروں باہوں میں ہم آ جائیں پہر خداون جیسو اس کی حضوری میں خداون جیسو سی پویتر آتما رول قدس خداون ہر ایک اس عزیز کو جو اب خداون اپنے پورے دل اور ایمان سے گلوری ٹی وی کو دیکھ رہا ہے پیارے خداون جیسو سی خداون پویتر آتما ان کو بڑی بھرکت دے پیارے خداون تیرے شکر ہوتے یہ تعریف ہو اس پرورم کے آگے آگے چل خداون ہم نہ بولیں بلکہ آپ بولیں خداون اس دعا کو آپ نے سننیہ قبول کیا ہے اپنے پیارے مٹھے جیسو نام میں آمین آمین بلکل خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب دعا کر رہے تھے مجھے یوں لگ رہا تھا یوں ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ہے جیزس ٹی وی ہے گوڈ ٹی وی ہے باپ کا ٹی وی ہے ہولی سپیرٹ کا چینل ہے یہ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اور ہم خدا کے جلال کے لیے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ استعمال جیسے ہو رہا ہے ایسے ہی ہو اور خدا کا پیغام ہم آگے لے کے جا سکیں خدا سے ہم دعا کرتے ہیں ہر طرح کی ہنڈرنس یسو کے نام سے دفعہ دور ہو جائے اور ہم جو یسو کو جلال دینے کے لیے اس پروگرام کو کریں اور یسو جو ہے اس میں سے اپنی ساری سارا جلال لے بہت ساری فیڈبیک ملی ہے آپ سب سے بہت بہت شکریہ آپ کا اور خاص طور پر جو آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں دعا کر کے بلایا ہے اور کہا ہے ہمارے لیا ہے اور یہ لوگ سارا ہمارا ہے کہ آپ دکھا چاہ رہا ہے کہ آخری وقت خدا جو آپ گھرلیٹی بکی جسر یه دے رہا ہے اور خاص طور پر جسر تنمز study ہو رہی ہے يا totalmente چھ سارا ہمارا ہے جو بائیبل پروفیسی ایکسپرٹ تو نہیں کہوں گی بلیسٹ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت سال مطلب گزارے ہیں ان سبجیکٹس میں سٹاڈی کرنے میں اور جو مچور کرسچن ہے خدا میں وہ جو ہے اس پہ بڑی کلوزلی اس کو وچ کر رہا ہے ہمارے لیے یہ واقعی اس طرح کے نشان ہے کہ خدا ونگی اس سمسی بہت جلد آنے والے ہیں اس لیے کس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آج تھوڑا سا غور کریں گے جس پہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ وہ ڈینیل نبی نے جو دو چپٹر ٹو میں رویا دیکھی تھی اس میں جو سلطنت دیکھی تھی دیفرنٹ نیشنز دیکھی تھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیویلون ختم ہو گیا گریش اور میڈو پرشیا رومن ایمپائر سب جو ہے مطلب ختم ہو چھو ختم ان در سینس کے مطلب دو دوز کنٹریز آدھ ہے پر ہن کا امپائر نہیں ہے لیکن آخری جو فیٹ جو پاؤں رہ گیا وہ جو ہے ان ٹائم پہ ہم کھڈے ہیں یہ سچ بات ہے جو جو ہمینی انشانات مل رہے ہیں جے سے فلٹس کرزکر ابھی کیا جیسے فلرس کار خر بھی کیا یہ مطلب دیکھر ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت جو ہے زلزلے آ رہے ہیں تناثمیز آ رہیں ہیں دساترزکر رہے ہیں ایم ابھی آ رہی ہیں تیر ریزم انگرام سے پہ بڑھ چکا ہے تیررزم اس میں جو پہ چکا ہے لوگوں کی زندیاں ہیں وہ بھی انڈر اٹھیک ہیں کیونکہ جو ابلیس ہے وہ اس کو دھکیل کر زمین کی طرف لایا جا رہا ہے سرفراد اس لیے ناکہ صرف انڈویجویل اس پریشن کو محسوس کریں جیسے ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اوپر بہت پریشن ہے اس وقت کے فلڈ کی ساری سیچویشن کو کس طرح سے سنبھالا جائے انڈر کنٹرول آ جائے جو جو جس جس سینڈ کی ضرورت ہے تو کیسے گھروں کو بچانے کے لیے وہ پروائیڈ کیا جائے کاؤنسلز کو جو ہے کافی جو کہلے دینا پڑ رہا ہے ان باتوں کے لیے کمیونٹیز کو تاکہ سیف رکھ سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں ان کا قصور نہیں ہے اسی طرح سے پریزنٹ بوش جب سفراز امریکہ میں سنامیز آئے دیزاسٹر آئے تو جو پبلک کا جو رویہ تھا وہ گورمنٹ کی طرف کیونکہ وہ جو بندہ فور فرنٹ پر کھڑا ہوتا ہے ہر کوئی اسی پر گصہ ہوتارتا ہے نا اور لیکن یہ جو کیونکہ یہ روز کی باتیں نہیں ہوتی اس لئے گورمنٹ بھی اتنی پپیرڈ نہیں ہوتی ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا اس لئے اب جو بہت ساری ایریز ہیں جہاں لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ملیٹری کو بلائی جائے خدا کے کلام میں لکھا کہ حکومتیں بھی فیل ہو جائیں گی آخر میں صرف جو بادشاہت جو خدا کی یسو کی بائبل کے قائم رہے گی تو اس لئے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرائم نیسٹرز پر بہت مطلب پریشر ہے اس وقت اور اسی طرح سے پریزنٹ بوش کافی سپرز جب ان پر پریشر ہوا ان دنوں جب سنامی ہوئی فلڈ زائیں ڈیزاسٹر ہوئے تو جو لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے مطلب کہنے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں جو ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں ان کو ہم نے اپھولڈ کرنا ہے تاکہ خدا جو ہے انہیں حکمت دے بکوز افکوز ہی اس جوش بلاڈ ان ہم اور وہ جانتا ہے کہ ان کا اور برطانیہ کا خاص طور پر جو اسرائیل کے ساتھ رول ہے آخر تک ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم بائبل نبوت پڑتے ہیں سو اس لئے دیکھیں گے کہ ہم نے حکومتوں کو بھی یاد رکھنا ہے پورے حالات کو بھی یاد رکھنا ہے دعا میں اور اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہے جیسے ملٹری کا آ جانا ملک میں بے شک وہ سفراز ایک ڈیزاسٹر کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو یا نا it is showing a sign کہ جو there is something wrong somewhere مطلب جو گہرائی میں جو ہے خطرے کی گھنٹی بچتی ہے شک نہیں پہم ایسی بالکل ایسے کہتے ہیں کہ یہ جو عام لوگوں سے یعنی یہ کام نہیں ہو سکے گا تو ملٹری کو involved کیا جائے تاکہ بہت سارے لوگ جو specialist ہیں اس کام میں شامل ہو جائیں تو اس لیے عزیز بھانو فائیو جب flood ہیں اور سیلاب آئے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ نے ملٹری اور جو جو ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ لوگوں کی مدد کر سکیں تاکہ ان کو نکال سکیں ان کو اچھی جگہ یا safe place پر ان کو پہنچا سکیں بہت کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جیسے bomb scare for instance آپ کے ایریے میں اگر ہوا ہو تو بہت سارے پاسلز ملے ہیں جس پہ جو جس کی وجہ سے جو ٹاؤن سینٹری اور سیٹی سینٹر دکانیں آج بند بھی رہی ہیں بہت ساری ایریز میں جو سیم پیکجز میں رہا ہے ہماری ایریے میں بھی بوم ملٹ تھا تو نہیں مطلب سیٹی سینٹر فلی ایکٹیو نہیں تھا تو ایسے بہت سارے اور بھی علاقے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ساری یہ باتیں ہمارے بالکل سامنے آنکھوں کے ہو رہی ہیں پہلے ہم دوسرے ملکوں میں سنا کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہو رہا ہے and you know it is very prophetically کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ میں ہوتا ہے تھوڑے سالوں کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہی باتیں یہاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں spiritually سفراز میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کیوں کی جو برطانیہ کے لوگ ہیں یہاں یوکے کے جو لوگ ہیں یہاں سے ہی جو ہے ہم یورپ کے لیے دعا مانگتے ہیں یہی سے ہم پورے دنیا کو بلیس کرتے ہیں سفراز کیونکہ یہ جو زمین ہے یہاں سے یہاں کے لوگوں نے جا کر you know they were the ones that founded America کو جو انہوں نے ڈھونڈا ہم کلی بات کر رہے تھے نا آسٹریلیا کو نیوزی لینڈ کو تو یہ لوگ مطلب کہ انہوں سے سفر کیا اور بہت سارے علاقوں میں یہ پہنچے اور especially آپ خود نہیں پہنچے بلکہ خدا کا کلام بھی جو خدا کے لوگ تھے ان کے ساتھ عزیز بہنوں بھائیوں جو مشنری تھے یا خدا کے خادم تھے بڑے بڑے خادم تھے جنہوں نے اپنی جان دعو پر لگا دی گرمی نہیں دیکھی سردی نہیں دیکھی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پر یہ ایسے خطرناک جگہوں پر خدا کے وچن کو یعنی کلام مقدس کو بائبل کو لے کر گئے اور آج جو فروٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اس ملک میں آ کر خدا مجھے سمس کی کھلے طور پر یعنی یہ پرچار کر سکتے ہیں یعنی کوئی کوئی منع کرنے والا نہیں اور بہت سارے اور بھی یعنی ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنے پورے طریقے سے آزادی سے اپنے جو ان کا فیتھ ہے اس کو اس کو بتا سکیں تو یہ شکر کرتے ہیں اس آزادی کے لیے اور یہ اس ملک کے لوگوں کی یہ دین ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر بڑا فضل ہے برطانیہ کے اوپر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ملک کے لیے اس ملک کو یعنی کہ بہت اس حکومت کو جو ہے استعمال میں آئی ہے حالانکہ ریسنٹلی ایجپٹ میں بھی ہمارے پرائم میریسٹر گہتے جبکہ بہت زیادہ مطلب دوہ پلیٹکلی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو فور فرنٹ میں ہے اسی نہیں جا کے سولہ کا پیغام بھی لے کے جانا ہے جب پاکستان کو کسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو 18 ملین پاؤنڈز جو ہیں ڈالرز جائیں فرنا فرد مدر یہ حکومتے ہیں جو ریلیس کر دیتی ہے سو بھونٹے کیو ٹوورٹس کے پیس جو اتمنان رکھنا کتنا ضروری ہے اور یہ مسیح کی تعلیم ہے یہ بیشک ہم کچھ بھی کہیں آج مدر جو بھی جس طرح کی بھی پولٹکس ہے جیسے بھی چل رہا ہے لیکن جیسے ہم نے پچھلے ہفتے یورپ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اسی کی کنٹینیوٹی رکھیں گے لیکن دیکھیں گے کہ جو اتمنان رکھنا یعنی کہ پیس کو رکھنا کتنا ضروری ہے جب ریسنٹلی ہماری سکرین پر ابھی آئیں گی میں بتانا چاہتے ہوں کہ جب ویٹیکن میں پیس کے نشان یعنی کہ دو کو جب دو چھوڑے گئے تو کیا ہوا ہمیں اس سیمبل سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں یورپا یعنی کہ یورپ نام کیسے ملا اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اگر آپ نے فل اس کا ریکیپ کرنا ہے تو جلدی سے میرے پیچھے تصویر آگئے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو اب اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ 27th of January 2014 میں یہ ہوا جو پوپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچوں کے ساتھ اپنی ونڈو جو جہاں سے وہ کھڑے ہو کے زرہ ہولڈ کرنا پڑے گا تصویر اپنی جلدی جلدی جاریا اپنی ونڈو کے جو پاس کھڑے ہو کے جو پیغام دیتے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ پتہ کب ہوا 27th ہولوکاوس میموریل ڈے پہ جب پوپ اپنی ونڈو میں کھڑے تھے انہوں نے پیغام بھی دینا تھا اور اسی وقت جو ان کے ساتھ دو بچے ہیں ان کی بھی بڑی یوکرین کے ہیں وہ ان کی بڑی ٹریجک سٹوری تھی ان کے گرانڈ ڈائڈ کو کسرہ سے مار دیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنا جو تھا کرزہ وغیرہ نہیں چکا سکا تو یہ بچے جو ہیں پوپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت جو ہے اتمنان کے لیے پیس کے جو سیمبل ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ریلیس کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ڈاو ہے سفراز جوڈیو کرسچن سیمبلز ہیں یہ اتمنان کو بیبلیکل ٹائم سے ہم ملائیں تو یہ اتمنان کو پیش کرتی ہیں جیسے بک آف جینیسز میں جب ایک بتائیں مجھے ڈاو کو کیا کہتے ہیں اردو میں فاک تھا فاک تھا نا وہ تھے ڈاو کو جو تھا جب نوہ نے جب طوفان آ گیا سفراز جب وہ فلڈز میں گر گئے متقبضے میں آ گئے تو جب تھم گیا جو تھا سلام تو ایک جو کبوتر کو اس نے چھوڑا اور وہ جو واپس آئی تو اپنے چونچ میں زیتون کی آلیو برانچ لے کے آئی زیتون کی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ٹہنی اپنی چونچ میں اٹھا کر لائے تو یہ ایک مطلب کہتے ہیں کہ سلامتی کا نشان تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو سلام وہ ٹھیر چکا ہے ختم ہو گیا اور پیڑ جو نکل آئے ہیں تو وہاں سے وہ ٹینی توڑ کر لائے اور اس کا دوسرا سمبل یہ بھی ہے سفراز کہ جو ہولی سپریٹ کو بھی دب جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے یہ بھی خدا کے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دب ہے جو کبوتر کی شکل میں جیسے لارڈ جیز نے جب ببتسمہ لیا پانی سے باہر سفراز نکل کر آئے تو گوسمل آف میتھی ہمیں بتاتی ہے کہ یسو کے کندے پر آکے جو تھے دب وہ ٹھہر گیا تو یہ جو ہے ہولی سپریٹ کا نشان بھی سمبلائز کرتا ہے تو باپ بیٹا رول قدس کو ہم نے اس وقت جو ہے دیکھ سکتے ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جب پوپ نے اپنے ان دو کبوتر کو چھوڑا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کو ریلیس کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے چھوڑا تو ایک پیچھے سے آپ اگلی تصویر پر دیکھیں گے بچوں نے جیسے ہی چھوڑا تو ایک جو ڈاف تھا اس کو جو تھا سیگل یہ دیکھے اس نے اتنی بری طرح سے اس کو کیا سرفراز اٹیک کیا اور اس کے پنک بھی نکال دیا سرفراز اور ان کا پتہ نہیں لگا کہ کہاں بعد میں ان کا کیا ہوا اتنی بری طرح سے ان کو ڈیمیج جو دوسرا ڈاف تھا دوسری فاقتہ تھی اس کو جو تھا کوئے نے پکڑ لیا سرفراز جیسے ہی پوپ نے ملون بچوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا یہ پہلا اٹیک جو آپ نے بتایا اس پیس کے لیے جو کبوتر چھوڑا گیا تھا اس کو سیگل نے دم ہی اسی وقت اس پر اٹیک کر دیا اور اتنی تیزی سے اور کہاں سے آیا یہ تو آپ ہی اس کا جواب یہ سینٹ پیٹر میں پوپ فرانسس سنڈے کے دن ٹوئنی سیونتھ کو جب انہوں نے کھڑائے ہوئے اور پیغام دیا اور اسی ونڈو میں سے یہ جب چھوڑے تو جو پہلے کو تھا سیگل نے پکڑ لیا اور اس کی جو فیدس بھی تھی نکال دی اس کی جو پر تھے وہ بھی نکال دی اور دوسرے کے جو پیچھے تھے کووہ جلدی سے آیا کووہ نے آ کے اس کو پکڑ لیا اس کو چونچ ماری اس کو کافی یہ دیکھیا اسے اپنے ہاتھ میں اور بڑی مشکل سے اس دف کو دیکھیں اس کا فیس آگے سے فیدر کور کیے ہوئے ہیں تو یہ پیس کی سیمبل جو ہے دیکھ سکتے ہیں کووہ جو ہے کیا ریپریزنٹ کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کس طرح سے جو اتمنان کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے ہر کوشش یہ دیکھیں جو مطلب ریون ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے مطلب سلامتی کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے this is actually very prophetic جو ہمیں دیکھنے کے لیے آیا سامنے ہمارے آیا تو جب اس کووہ نے سفرس پکڑ لیا تو اس کو بھی بہت بری طرح سے زخمی کیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں چلا کہ اس کا بعد میں کیا ہوا کئی لوگوں نے تھے تو اسے حسی میں مطلب لیا اس کو کہ یہ کیا ہوا لیکن جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں خدا کے مطلب لوگ ہیں جیسے پوپ فرانسز مطلب خدا کا خادم ہے تو انہوں نے جب چھوڑے اس اتمنان کا جو پیس تسلی کے نشانی کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حوال ہوا اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین کے لیے دعا اس دن کی تھی کہ جو وہاں سیول وار ہے جہاں لڑائی جھگڑا لگا ہوا ہے اور جو گریب جو ستائے جا رہے اسٹر یورپ یونین کے لیے انہوں نے مدد دعا کی تھی اسٹر یورپ کے لیے دعا کی تھی کہ خدا ہے وہاں تسلی لائے دیکھیں وہ اس تسلی کے پیغام کو جو تھا کیسے شیطان نے جو ہے جنجھوڑنے کی کوشش کی ختم کرنے کی کوشش کی ہم تھوڑا سا جو ہمارے پاس بی رولہ سے دیکھتے ہیں آپ خود ہی سن سکتے ہیں کہ اس وقت کا کیا محول تھا اور کیسا کیا ہوا بیشتاد سوی طور پیغام ان ز ιور بیشت ٹو ت کنسی بیشتر کو مل prevents بخير پاوطوائی کی قرآن ایتی میری شابستشی کوتانی جایی کیا جای شووتیں ر plaque بیشتر کوب father با کمیری غیر برادی کی ایتی شنی بیشترک گرگر رڈیی کنید او بیشترک گرگر گرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگردی But the crow pecked repeatedly at the other dove. It was not clear what happened to the doves as they flew off Doves release Hallelujah, دیکھا آپ نے کیس طرح سے یہ ایک وہ شوکنگ مطلب ہلا دینے والے دل کو یہ تھی کہ کس طرح دیکھا آپ نے سر فراز کیا کہیں گے آپ کو کیا مطلب سے پیگام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ اٹھاک یہ کر رہے ہیں پرندے جو ڈو یعنی یا کبوتر جو چھوڑے گئے تھے ڈو چھوڑے گئے تھے وہ شانتی کا نشان یا پیس کا نشان تھا عزیز بہنوں بھائیوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی نیچے دنیاں کھڑی ہے جہاں بزرگ پوپ کھڑے ہیں وہ ان کے جو نیچے کا ایسا ہے جو گراؤنڈ ہے اس کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی پرندہ جو وہاں تو ندیگ ڈر کے مارے آ نہیں سکتا کیونکہ بہت سا آوازیں بہت سا لوگ چل پھر رہے ہیں کھڑے ہیں تو پرندہ لیکن اچانک انہوں نے چھوڑا ہی ہے اب یہ ونڈو سے چھوڑے ہی ہیں تو دونوں طرف سے ایک سیگل نے اور ایک یہ جو ریون یعنی کوا ہے یا کوئی وہاں کا یورپین پرندہ ہوگا اس نے فوراں ہی اس پر اٹیک کیا ڈاو کے اوپر اور دوسری طرف سیگل نے دونوں ہی جو کبوتر یا ڈاو جو چھوڑی گئیں عزیز بھنو پھر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیس کے لیے جو بھی کچھ کر رہے ہیں شیطان بڑی تیزی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں اتنے لوگ آپ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے لوگ پرچارک کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں پیس شانتی لانے کی کوشش کی جاری ہے بڑے بڑے پرچار بڑے بڑے مج میں کٹھے کیے جارے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں ایک پریچ کرنے والا پریچ کر رہے ہیں لوگ اس وقت خوش ہو رہے ہیں اگر اسی جو سپیڈ ہے پرچارکوں کی یعنی خادموں کی یا لوگوں کی تو دنیا بدل جانی چاہیے تھی لیکن عزیز بہنوں بھائیوں ایسا نہیں ہے جیسا بائیول مقدس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا یہ پروگرام خدا کا ہے ہم کوشش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور خدا پر چھوڑتے ہیں کہ خدا مند تیری مرضی پوری ہے جی آگے چلی پر جیسے ہم نے پچھلے ایپسوڈ میں دیکھا کہ یوروپا نام کیسے ملا obviously and don't need to recap all that ہم جو آگے بڑھیں گے اگر آپ جب ان پروگرامز کو دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ part one part two three آج وہ اس کو مکمل کر لیں گے تو دونوں جو part ہے آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ پروگرام جو ہے سرسٹے کی شام nine o'clock ہوتا ہے یہ پروگرام لیکن آج ایکسرا آور اس کو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا جو سبجیکٹ جب شروع کیا جائے تو اس کو ختم سیم ٹائم پہ کیا جائے تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں بہم بوم آپ ہوتے ہیں تو تو پتہ چلتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا بلکل صحیح آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو ای ایو کا فلیگ ہیں یہاں ہم نے اس کو ختم کیا تھا کہ اس کو ایکسپلین کریں تو یوں لگتا ہے کہ بارہ سٹارز جو ہے اس کے اوپر بنے ہوئے کہی کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایک میڈانا کی پکچر کی انٹرپیٹیشن ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ کیتھرک چرچ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ورزن میری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جسے مکاشفہ مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مادر آف گاڈ اور ریولیشن ٹوال ون میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو عورت ہے اسرائیل کے لیے اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جی ٹوال ٹرائبز آف اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو ای ایو کا فلیگ ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے لگا ہوا ہے تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائبل اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتا ہے ریولیشن سیونٹین نائن میں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور نوٹ لکھ عزیز بھانو پھائیو اپنی بائبل مقدس کو کھولیے مکاشفہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے انجیل مقدس میں مکاشفہ پنجابی چینکے دینے سارا باب یعنی چپٹر پرکاش دی پوتی یا پرکاش دی پوتی چپٹر سیونٹین ورس نائن یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے گوھر کرنوالی گال ہے نومی آیت ہے سارا باب ہے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہے جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو ہیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوہ ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا جی جی بالکل اس کو یوں طرح مطلب ہم ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسر ہمارے عزیز ہیں جو بائبل سکولرز ہیں یوں بھی کہتے ہیں کہ ویٹیکن کا جو ہے اس کا رول اس میں بہت زیادہ ہوگا آخر میں اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہیں پہ رکھ کے ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویٹیکن کی بہت سب سے سمالسٹ سٹی کنٹری ہے پوری دنیا میں سب سے ایک ہزار کے قریب لوگ وہاں رہتے ہیں اور سب سے چھوٹی کنٹری اور سب سے زیادہ اپنی حکومت ہے ان کی اپنی حکومت ہے اور یہاں تک کے بڑے بڑے جو پریزیڈنٹس ہیں دنیا کے جو بھی مطلب امیر ہیں جتی مرضی بڑا پولیٹیشنز اور بڑی کنٹری ہو جو بھی ان کی اکانومی ہو لیکن سب آکے جو ہے اس کو سجزہ کرتے ہیں اس کے آگے چکتے ہیں تو بہت بڑی یہ حکومت ہے جس کے بارے میں جو ہے جب بک آف ریولیشن میں ہم دیکھتے ہیں تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو انٹی کرائیسٹ ہے جو مخالف مسیح کہلے کہ جو بے شک کہتے تو ہم کرسٹین ہیں لیکن it's not actually کرسٹینٹی it's I wouldn't say it's it's kind of God کہلے کہ زیادہ اس میں استعمال آتا ہے رادہ دن جیزس کرائیسٹ کی جو ایکشی حکم ہے کہ کس طرح کی کلیسی آخری وقت میں ہونی چاہیے تو اس میں زیادہ ہے کہ God جو ایک مطلب ہم وہ تو کوئی بھی لینگویج میں ہم God کہتے ہیں کہ خدا اس طرح کی لیکن could we say it's a churchless community کہہ سکتے ہیں یا جیزس کرائیسٹ کے کو باہر نکال کے یعنی کہ ایک ایک دھرم کی ایک حکومت کی جو پہچاند بنتی ہے ویٹیکن سے اس کو بھی ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں تو بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو آتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں اور بہت کنٹرول ہے اگر یو این او میں اگر کوئی مطلب بولنا چاہے فائنل کسی کی سنی جا کوئی بات کہی جائے تو پوپ سے بڑی کوئی آتھورٹی نہیں ہے دنیا پہ زمین پہ سفراز right at this moment ہر کوئی ان کے سامنے جھکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قوت کتنی طاقت ہے لیکن اب جب آخری دوران میں جب دیکھتا ہے جب ڈینیل نبی نے اس بات کو دیکھا تو we're gonna turn our attention to ڈینیل چپٹر ٹو اور میں چاہوں گے سفراز کے ساتھ مل کر اور اس سے پہلے ہم ذرا بوسٹیچو کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس خواب کو جو نیبوکنیزر نے دیکھا اور کس طرح سے اس کا ترجمہ چاہا کہ کیا ہے ہم ڈینیل چپٹر ٹو کی جو ہے اس کو لینا چاہیں گے اس وقت کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ نیبوکنیزر نے اس خواب کو دیکھا تھا وہ بیبیلون سے یعنی بیبیلون کا آخری تک جو ہے اس کا ذکر ہے اور جو عراق میں تھا آپ جانتے ہیں کہ نیبوکنیزر کا ڈریم دیکھنا پھر اس کا جو سب سے پہلا جو مخالف مسیح تھا سفراز انٹی کرائیس تھا وہ نمرود تھا کوئی شک ہے اس کی بھی جڑیں اس نے بھی شنار یعنی کہ عراق میں جہاں پانی چلا گیا تھا جہاں جگہ ٹھیک تھی وہاں اس نے بنایا تھا ٹاور آف بیبل کو جو ٹاور آف بیبل ہے بابل کا جو برج ہے اور یہ جو ای ایو کی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے فرانس میں استاس بھوگ میں دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کس طرح سے وہ انشنٹ بیبلون جو اٹھ کر یورپ میں آ رہا ہے اس میں یورپ میں اس کا کیا رول ہے اور کیوں یہ جو چیزیں ہیں جو سمبلز ہیں یورپ میں اٹھ کر آ گئی ہیں تو اس لیے اس وقت ہم یورپ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بائبل کی نبوت آخری دنوں میں کہ خدا کا کلام ہمیں یورپ کے لیے کیسے تیار کرتا ہے جس کو بائبل میں اروپا اروپا جو ہے یورپ کو جو پہلا نام ہے اور اروپا ہے گریک میں لیکن اس کو لے کے اروپا کو اسی طرح پر بنایا جا رہا ہے جس طریقے سے بابل تھا بلکل تو ابھی ہم سپس دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ایمیج جو ہمارے سامنے ہیں جو اس کے پھر اس کے ساتھ تصویر بھی بعد میں دیکھیں گے دیکھتے ہیں یہ کپنے ایمپائر ہیں اور جس پہ آج ہماری کانسنٹریشن ہے ایک پر ہمارے لئے پلے کر دیا جائے پلیز تینکیو یہ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر کا حصہ ہے سرکا سرفراس بیویلون گولڈ کا دیکھتے ہیں آپ پڑھ گے ڈینیل چپٹر ٹو آج مجھے اس میں جو خواب کا ترجمہ ہے دینیل کو دو سے ستائیس آج سے دانیل نے بادشاہ فضورز کی پڑھ دیا اپنے بادشاہ کے بڑی مورتی دیکھی ہے ایک اتیس اے بادشاہ تُو نے ایک بڑی مورت دیکھی یہ بادشاہ خود ایک مورت دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت وہ مورت ہے 36 سے 31 سے اچھا ہے وہ بڑی مورت جس کی رونک بے نہائیت تھی رونک بے نہائیت تھی تیرے سامنے کڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتناک تھی یہ دانیل نبی نبوکت نظر کو کہتے ہیں اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اس کا شکم یعنی پیٹ اور اس کی رانے تانبے کی تھی اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے آپ دیکھیں عزیزو آپ اس مورت کو یہ بہت بڑا سٹیچو جو نبوکت نظر نے بنایا تھا نہیں ڈریم دیکھا تھا ڈریم دیکھا تھا لیکن وہ وہ اس کو پیش کر دانیل نبی پیش کر رہے ہیں صحیح بات ہے اور ظاہری بات ہے کہ اہندہ زمانے میں ایسے ایسے جو جو اس کے جو سٹیچو تھے وہ بنایا گئے تھے اس کو سجدہ کریں اگر کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا تو اس کو جان سے ماتے گئے ٹانگیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ جو لوہے کی ہیں لوہے کی اور پاؤں جو ہیں اور اس کے اس پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے یعنی یہ مکچر ہے نیچے جو پاؤں ہیں یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ایسا ایسا یہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو چونتی سائت ہے ڈینیل کی کتاب باپ دو اور اس کی چونتی آیت چونتی سائت تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاتا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اس کے پاؤں پر ایک پتھر ہاتھ لگائے لگائے بغیر ہی کاتا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ہے یہ ساری جو کتنی بھی حکومتیں ہیں ملہ ان کو آخر میں وہ فنا کر دے کا ختم کر یہ سمبلائز کرتا ہے جو پتھر ہے جو خدا ونیسو مسیح جو سرے کا پتھر ہے وہ جو ہے ساری جو کونے کے سرے کا پتھر ہے وہ آخریت میں جو ہے بے شک وہ ریزریکشن ہو جائے یا مطلب نیو کہلے روم رومن ایمپائر ریزریکٹ ہو جائے کوئی بھی حکومت ہو آخریت میں جو ہے لورڈ جیزس کی حکومت ہوگی تو اب نیکھ سکتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں کہ بیبلون میں یہ تو تھا اس نے یہ جو خواب کی اس کی پوری اس تصویر آپ کو جو اگر پڑھنا چاہے تو ڈینیل چپٹر ٹو میں جو سر ہے اس نے دعوت نبی نے بتایا ڈینیل نے بتایا آجی بیبلونین ایمپائر جو پہلا سر جیسے ہم نے پڑھا بھی دوسرا میڈو پرزن ایمپائر تیسرا گریسن چوتھا جو تھا ٹانگے جو تھا ہے رومن ایمپائر اور جو آخریت ہے وہ خولی رومن ایمپائر ہولی ان دی سنس کہ چرچ بھی اس میں چرچ جو کہلے کہ آخری وقت کی جو کلیسیا ہوگی اس طرح کی کلیسیا نہیں جیسے روسے معمور اور جیسے خدا کے لیے دیٹرمنٹ جسٹو سیرپ دی لورڈ پرزن اس میں وشی وشی مکس انٹر فیت جس میں آیا جو مطلب انٹرڈیوز کیا گیا تھا اچھی بات کی ہے ایک تو حکومت وہ ہے اور دوسری کلیسیا کے بارے چونکہ ہم کلیسیا کو بھی پڑھیں گے جو خدا مجیے سمسین ساتھ کلیسیاں جو پھرتے تھے چلتے پھرتے تھے ان کو نصیتیں جو کی ہیں اس سے ہمیں بہت پتہ لگے گا کہ کلیسیاں کیسی تھی اور ان کو کیا کیا نصیت کی گئی لیکن یہ جو پانچویں جو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں ہولی رومن ایمپائر ٹھیک ہے تو یہ جو ہولی اصل میں تو چار تھی سیویلائزیشن میں ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نیچے جو آپ نے ابھی بات کی اس میں بائبل مقدسی ہے مقاشو کے اختب میں اور بائبل مقدس میں لکھا کہ بڑے بڑے دیسیو ہو جائیں بڑے بڑے اپنے ایمان کو بیش دیں گے اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ایمان والے لوگ ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے اور یہ جو آخری وقتی کلیسیاں ہوگی یہ کرائسلس کلیسیاں ہوگی بلکل اس میں یہ ہے خدا کے لوگ بھی ہیں ذہنی بات ہے خدا کے لوگ تیار ہو رہے ہیں لیکن جیزس بیسٹ نہیں وہ ہوگی اس سے پہلے خدا اندھو اٹھا کے لے جائے گا اپنی کلیسیاں کو اٹھا کے لے جائے گا جس کو کہتے ہیں ہم ریپچر یعنی کہ کلیسیاں کا اٹھائے جانا وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اس وقت کا جو بات کی کلیسیاں جو ہے وہ یہی ہوگی کہ آپ بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں اور یہ جو مٹی اور لوہے کی طرح کی ایک کلیسیاں مکچر بن جائے گا جس کو ہم انٹر فیت یعنی سب کچھ ٹھیک کہ برابر کہیں گے آپ نے بھی اچھا کہا کہ جب یہ مکس ہو جائے گا سفراز اور اس میں جو کمزور بھی ہوں گے اور نہیں بھی کمزور ہوں گے اس وقت جو ہے رشیہ کو بہت طاقت بات کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اپنا ہی چھوٹا سا یورپ مطلب بنا کے بیٹھ گئے جیسے اس کی جو ہے بہت ساری کیا کہتے ہیں کہ ایر ورڈ کے ساتھ بہت اس وقت جو ہے اس کا بہت لین دین ہے ان کی ہیلپ کرنا اس کا ایک اپنا چھوٹا سا ایمپائر بن چکا ہے جس میں وہ مدد کوشش کری کہ اپنے ٹائز کو سٹرینٹھن کرے نا سٹرونگ کرے ہم ہم اوپن نہیں دے سکتے میں سیریا کی بات کروں جی جی تو سیریا میں سے جو اتنی اس کے ساتھ کنیکشن ہے رشیہ کا کہ وہ وہاں ابھی تک صلاح نہیں ہونے دے دیکھیں ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس طرف اگر آئیں تو گومر جو ہے جرمنی جو ہے اس کو بہت اس کی اکانومی بہت زبردست ہے اس وقت کہ یورپ میں سب سے بہال ہے وہ اور بہت ہی زبردست اس کو بھی سٹرینٹھن کیا جارہا ہے کیونکہ آخری وقت میں جب جو جنگ لگنی ہے جب آرمگیڈن لگنی ہے تو اس میں جو گومر کا جو ہے جرمنی کا بہت ہاتھ ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہالوکاست میں بھی کتنا جو اسپیرٹ نے اس بدروں نے کام کیا کہ بہت سکس ملین جیوز کو ہلاک کیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں جو کنیکشن ایڈ ایڈ اوف ڈے ہونا ہے اس وقت کیونکہ ہم یورپ پہ گوھر کر رہے ہیں تو یہ بہت بہال ہے لیکن یہ سٹرونگ بھی ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہو رہا ہے ابھی جو سپراز ان کی اکانومی اتنی بری طرح سے گریہ ہے بہت ساری گریس نے خاص طور پر بہت اس چیز کو فیس کیا اسپین نے کیا اور انگلینڈ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ فوڈ کی شاٹیں جو بہت سارے حالات بگڑ سکتے ہیں لیکن ان کو جو زورہ ور جو طاقت ہے یہ سٹرونگ ہوں گے برک کئی کمزور ہوں گے اس لئے مٹی اور آئین جو ہے کبھی بھی جڑتے نہیں ہیں مکس نہیں ہوتے کوئی شک میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج مقاشوہ کی کتاب میں جو لکھا ہے ریولیشن اس میں یہ ہمیں پوری طریقے سے ملتا ہے کہ جو انٹی کرائیسٹ ہے اس کو کوئی جیسے نبوکت نظر کو کوئی ہلا نہیں تھا سکتا سوائے خدا کے فراؤن کو کوئی انسان ہلا نہیں سکتا تھا سوائے خدا کے اور یہ جو انٹی کرائیسٹ کا جو یہ سسٹم جو یہ سارا مقاشوہ کی کتاب ایک سسٹم کے بارے میں بتا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو مطلب کہ یہ جو مذہب ایک ایسا مذہب ہے یہ ایک سسٹم ہے اور قص بھی ہے یہ ایک سسٹم کی بات کی جاری ہے ہارلٹ کی بات کی جاری ہے تو اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی انسان چونکہ انسان عام انسانوں کو بہت کمزور کر دیا جائے گا غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے تاکہ اس انٹی کرائیسٹ کو کچھ کہہ نہ سکے لیکن پرمجید ایک ہے جو خدا ہے جو کائنات کا خدا ہے بس وہی اس کے تو یہ ان کا جو سسٹم آفتوں کے وجہ سے جو سپیرچل سفراز اس کی جو سینس بنتی ہے جیسے آپ نے کہا جو قصدی ہے وہ مذہبوں کو اکٹھا کرتی ہے کوئی شاکر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیزس کو بھی اسی جگہ پہ بٹھا دیتی ہے جیسے دوسرے مذہبوں کے جو مطلب ہوتے رہے ہیں نمازی ریپرزنٹیو ہوتے ہیں لیکن خدا کے مقدس کلام کے مطابق لکھا ہے کہ یہ آخری وقت پہ جو سات پہاڑوں پہ بسا ہوا شہر ہے وہ اس طرح کیا مطلب اس کا رول ہوگا کر دے گی کہ سارے مذہبوں کو جیسے انٹر فیتھ ہمارے پاس آیا اور اس کے ہمیں کچھ نہیں مطلب اس سے کچھ صدار نہیں ہوا تو اسی طرح کی باتوں کو لا کر جو ہے میٹنگز کر کے جو ہے خدا کو مطلب جو ہے کہ خدا کا گصہ بڑکانے والی بات ہے کیونکہ جیزس کرائیس جو ہے مسیحی فیتھ کے مطابق سینٹر ہے وہ لارڈ جیزس جو ہے ہمارا جو نجات دہندہ ہے اسی نے جان دی ہے اس کی جیسا کوئی نیسفرس لیکن ہم نے کیونکہ یہ باقی چیزوں کو ملایا ہے تو اس لئے خدا کے کلام کہتا ہے کہ وہ قصدی ہے جو ہر طرح کی چیز کو اکٹھا کر کے پیش کرتی ہے اور لوگ اسے خوش اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ روحانی طور پر خدا کے خلاف ابومینیشن ہے یہ جو ایک روحانی جو بات نہیں ہونی چاہیے اسے وہ کرنے میں اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ جب جو نیبوک نیزر نے جو دیکھا ابھی آخری سمجھ ہمیں یہ آتا ہے کہ جو یورپ جو کہلیں کہ ہولی ایمپائر رومن ریزریکٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو پہلے سے ابھی جس ریسنٹلی یہ تھوٹ چینج ہوا ہے جو ایرب ورلڈ کے حالات دیکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انٹی کرائس جو ہے ایران سے اٹھے یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک سے اٹھے یا ترکی سے اٹھے کیونکہ ترکی جو ہے وہ آٹمن ایمپائر کو ریزریکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم ایرب ورلڈ میں جب جائیں گے نیکس جو نبو دیکھیں گے اس میں اس کا کریں گے لیکن اس وقت جو اب تک جو تھا اپٹرل آئی تنگ میبی لاسٹ یئر تک یہی تھا کہ جو انٹی کرائس ہوگا وہ یورپ سے اٹھے گا اس کے پاس ایسی حکومت ہوگی کہ اس کا ہر کوئی کہنا مانے گا اس کے آگے چھوکے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ملا کر جو ہے جو آلٹیمیٹلی سکولوں سے بائبل نکال دیا پھر سے اس کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں کہ مسیح کا نام نہیں لینا کروس نہیں پہنا کوئی اپسٹ نہ ہو جائے پریئر اوپن نہیں کرنے صرف مسیحت پر یہ ساری باقی کوئی کچھ بھی کریں ان کی انشنٹ ان کی جو روایتیں ہیں ان کو بڑا اگزورٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو کنٹریز جو یورپ اور یوکے کہلیں کہ جو مسیحت ان میں سے کیسے جو ہے جیزس کو نکالا جا رہا ہے یہ ہائپی ہالیڈیز کر دیا کرسیمس بھی نہیں منا سکتے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو انشنٹ بیبلون ہے جو اتنا بحال تھا اس کو کیسے لے کے جو ہے یورپ میں آ رہا ہے سو یورپ میں ہم سب سے پہلے دیکھا تھا کہ بیبل کا ہم اب دیکھیں گے کہ ایک سفراز وہ جگہ ہے یورپین پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے اس کی تصویر ہم دیکھیں بابل کی بھی دیکھیں گے اور اس کی بھی دیکھیں گے اور اس کے باہر سفراز ایک بینر لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے The Tower of Babel Many Tongues One Voice اب یہ جو ہم نے پچھلے پروگرم میں دیکھا تھا کہ ٹین ہونز ہوں گے بے شک یہ ستارے بارہ رہیں گے لیکن دس ملخ آخرت میں کٹھے ہو کے ایک فیصلہ لیں گے اور ایک ہی ان کی بات ہوگی سب کچھ جو پورا کنٹرول کرے ان کی ایک آواز ہوگی اگر ہم دیکھیں تصویر ہمارے پاس ابھی آئے گی اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بابل کی برج تھا وہ بھی انکمپلیٹ تھا سفراز وہ پورا نہیں ہوا تھا اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں بابل کا جو برج تھا اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ایک پوسٹر لکھا ہوا ہے ان دونوں کو پہلے کمپیئر کر لیتے ہیں یہ لیفٹ پہ جو رائٹ پہ آپ کے سکرین پہ یہ بابل کی وہ بلڈنگ ہے جسے نمرود نے خود خدا بننا چاہتا تھا اور یہاں ان کی ایک ہی لینگویج تھی اس وقت جب انہوں نے بنایا یعنی کہ ایک ہی مانتے ایک ہی جانتے ایک ہی ارادہ تھا اور انہوں نے کہا جب آپ اسے پڑھتے ہیں بک آف جینسز میں کہ کیسے انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم ایسی بلڈنگ بنائیں گے جو ہمیں خود خدا بن جائیں گے آسمان پہ چلے جائیں گے اور کیونکہ نمرود جو تھا ڈیسینڈنڈ آف نوہ تھا اسے بہت گصہ تھا کہ خدا نے دنیا کو فلٹ سے کیوں ہلاک کیا تو اس لئے اس نے گصے میں کہہ لیں کہ وہ اور اس کی بیوی جو تھی خاص طرح اس کی بیوی کو جو تھا بلیس نے بہت استعمال کیا اور اس نے کافی جو متبت پرستی میں اس کا ہاتھ بہت زیادہ تھا اچھا دیکھ سکتے ہیں نمرود نے جب یہ بلڈنگ بنانا شروع کیا تو یہ بلکل خواہ آسمان سے آئی اور یہ جو تھی ٹوٹ گئی اور یہاں سے لوگ پوری دنیا میں بکھر گئے اور ان کی زبانیں بھی بدل گئے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ای ایو پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ سٹارس بوگ فرانس میں ہیں دیکھیں وہ بھی انکمپلیٹ ہے سفراز اس کے بھی ایسی شکل بنائی ہوئے جیسے ابھی بن رہی ہے اوپر کا حصہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس شکل میں چھوڑا ہے اب اگر ہم دیکھیں اس کے باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے چھوٹا سا پوسٹر لگا اس کے باہر لکھا ہوا ہے many tongues one voice یعنی کہ یہ سارے مل کر جو ہے ان کی ایک ہی بات ہوگی اور ایک ہی طریقے سے جو ابھی جب ہمیں تصویر ملے گی ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو بابل کی جو چیزیں ہیں یہ یورپ میں کیوں آئی ہیں کیا یہ کہنے کی ہمیں کوشش کریں تو بابل کا جو کنیکشن ہے سفراز جو ہے یہ اس میں جو اس کی بت پرستی بابل کی اور وہاں کا جو محول تھا جہاں وہاں کے جو مندر تھے جو امارتیں تھیں وہ اب یورپ میں کس طرح سے جو ہے یورپ میں آ گئی ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا کہ انفینش جو ٹاور تھی نمرود نے مونیمنٹ بنایا تھا رادہ دین خدا کو پریز کرنے کے لیے انسان کو پریز کرنے کے لیے تھا سفراز ایک انسان اپنی دکھائے کہ میں کتنا ہون ہاروں میں کتنا بڑا میں خود خدا بن سکتا ہوں اور دیکھو میں دنیا میں انہونے کام کروں گا اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیو بیلڈنگ بنی ہے فرانس میں یورپارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے وہ بھی اسی طرح سے شو کرتی ہے کہ جیسے ابھی وہ فریش نہیں ہوئی ہے ان کو ٹاور کی طرح بیلڈ کرنے کی کیا ضرورتی اس کے پیچھے کیا دماغ ہے اور کیا جو ہے ہسٹری رپیٹ ہوتی ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے آگے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریمارکبل ان کی دیکھیں کہ جو آئیڈنٹیٹی ہے سفراز جو شکل ہے جو ان میں آئیڈنٹیکل ہے ایک جیسے ریزیمبلنس سوری جو ریزیمبلنس ہے وہ اتنے ریمارکبل ہے کہ اسی طرح سے یہ ای ایو کی بیلڈنگ میں بھی اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے جو پوری جو اس میں بھی جو ہے جیسیز 11 وان اگر پڑھ دے آپ پیدائش کی کتاب اس کا گیارہ باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب یعنی پہلی کتاب ہے بائبل مقدس کی جینیسیز اس کا گیارہ باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے تو اگر آپ نکالیں تو آپ نوٹ جو لکھ رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ بابل کو ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو سترہ باب ہے مقاشفہ کا یہ جو بات ہو رہی ہے کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں گیارہ باب اور اس کی پہلی آیت اور یہ دیکھ سکتے ہیں جب وہ بنی بابل کا برج جب بن رہا تھا تو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی لینگویج تھی اس میں بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے بڑی صاف طریقے سے لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی بلکل یہ دیکھیں اس وقت بھی ایک زبان تھی ایک ہی بولی تھی اب یہ جو اس کو جو بابل وہ والی بلڈنگ سفراز اب جب یورپ میں لائے ہیں تو کیا ہے اس کا مقصد ان کی ایک ہی زبان ہوگی اور ایک ہی بولی ہوگی ایک ہی بات کریں گے سنگل کرنسی ہوگی دیکھا ہم نے کرنسی ہوگی ٹھیک ہے اور تمام زمین پر ایک ہی بیٹوں کی بات ہو رہی ہے جب نسل وہاں سے جب چلی بس ہم کمپیر کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک زبان تھی ایک زبان ہے نا ایک قسم کے لوگ تھے جو پوسٹر ہے اگر آپ کو مل جائے تصویر میں پلیز مجھے دکھا دیں وہ کیونکہ ضروری ہے دیکھنا اس کے بلڈنگ کے باہر جو فرانس میں بلڈنگ ہے اس کے باہر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ون وائس اوکی اگر آپ نے ان ٹائم میں آپ دیکھ سکیں تو اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زبان ہے وہ جو زبانے لیدہ لیدہ ہو گئی تھی اب یہ ایک ہو رہے ہیں جب یہ جو ٹاور بنا ہے یورپین پارلیمنٹ کا یہاں جو پوسٹر لگا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبانے جو لیدہ لیدہ انسان دور دور بکھر گئے تھے ابھی پڑھتے ہیں ہم نے یہاں پڑھا ہے پیدائش کی کتاب یعنی جینیسز میں چیپٹر الیون اس کی پہلی آیت ورس میں سے آگے تھوڑا سا پڑھیں گیار ماں باپ تو آپ کو پتہ لائے جائے گا کہ کس طریق سے خدا کی طرف سے لوگ بکھر گئے زبانے مختلف ایک دوسرے کی زبان جو تھی وہ نہیں سمجھ پائے اور زبانے ان کو غیر زبانے یعنی دوسری زبانوں میں ایک دوسرے سے بات ایک دوسرے کی سمجھ تو وہ بکھر گئے لوگ دور دور بھاگ گئے یعنی ظاہری بات ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہوگا تو اب یہ کٹھی کر رہے ہیں بلکل اگر ہمیں تصویر یہ مل جائے پلیس ٹرائی کریں اس کو کوشش کرنے کی ایسے اس پہ لکھا ہو اور اس پہ جو ستارے بنے ہوئے ہیں اور یہ نیچے لکھا ہو ہے کہ ہماری یہ ایک ہی زبان ہوگی اور ایک ہی آواز ہوگی یہ مجھے دکھانا پلیس ضروری ہے اگر مل جائے تو اچھا ہے تو اس کو جب دیکھیں گے سرپراز اس میں جو ورٹیکل کہلیں کہ جو سٹارز ہیں جو وچ کرافٹ کی طرح جیسے نہیں ایک جو قوت ہے اسے کنٹرول کر رہی ہے اور اس بلڈنگ کو جو نیچے رکھا گیا انہوں نے ایسے تصویر بنائی ہے بلڈنگ بابل کی بنا کے مطلب بابل کا یورپ میں یہ بات ہم سمجھ جانے کی کچھ کریں کہ اس کے اوپر جو سٹارز بنے ہوئے سمبلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری حکومت ہوگی ہم مل کر کام کریں گے کس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری خدا کی جو ساری ایفٹس ہیں یورپ میں جو مسیحت کا جو سارا کام تھا اس کو خدا کو جلال دینے کی بجائے انسان خود اس کا جلال لے رہا ہے جیسے نمرود نے اس کا لئے جینسز 11 میں پڑھا وہ سیم جو پرفومنس وہاں چپٹر 11 جینسز میں ہے اسے جو ہے یورپ میں رپیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے at the end of the age جو ہے ہم سمجھیں گے پتا چلے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے کیوں یہ نشان جو ہے یہ پروفیسی کیسے پوری ہو رہی ہے سفراز جب ہم دیکھیں گے کہ last may revelation میں دیکھتے ہیں کہ you know chapter 16 میں پڑھتے ہیں جھوٹا نبی شیطان اور اور جو سیٹن ان تینوں کا جو ہے ہم end دیکھیں گے لیکن آگے ہم سفراز میں بہت اچھا دکھانے والے ہیں کہ پرگمن کا connection جو کیا ہے برلین میں ایک تصویر ہم دیکھیں گے ابھی برلین میں جو ہے ایک museum ancient museum ہے جہاں پرگمن کے جو ہے treasures رکھے ہوئے ہیں پرگمن کے لیے this is in Germany جرمنی میں ہے بلکہ صحیح پرگمن connection کیا ہے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یورپ نے بتا دیا کہ وہ پرانا بابل جا تھا اس کو وہ لے کے آ رہے ہیں یورپ میں ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں یہ جو برلین میں ہے یہ museum ہے برلین پرگمن museum کی جو ہے اس میں دیکھیں جو ancient treasures ہے وہ کس طرح سے لا کے رکھے گئے ہیں اس میں اشتر کا gate سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ museum کے اندر جو انہوں نے alter بنائی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں museum میں جو ہے یہ یہ بیبلون سے لائے گئی ہیں چیزیں مسپٹرومیا سے مسپٹرومیا سے جو لائے گئی ہیں چیزیں یہ یورپ میں کیا کر رہی ہیں برلین میں خاص طور پر جرمنی میں یہ museum ہے لوگ جا کے دیکھتے ہیں یہ وہی پرگمن ہے جس کا ذکر ابھی ہم آپ کو یہ تصویر اگر رہے ہیں تو سفراز تھوڑا پڑھ کے بتائیں یہ کیا تھا پرگمن کا connection یورپ سے کیا ہے اور کس لیے یہ جو ہے مطلب museum وہاں اریکٹ کیا گیا ہے اور اس کا مندر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک تصویر تھی کہ جو ancient time میں جو یہ جگہ تھی پرگمن کی پہ تھی یہ وہ تھا سفراز دیکھ سکتے ہیں جب لوگ جاتے تھے یہ اس گیٹ کے اندر سے جاتے تھے اس گیٹ کا بھی ذکر کریں گے جسے گیٹ آف ہیل کہا جاتا تھا یہ روئنز ہے اب اس شہر کی یہ اس جگہ کی پرگمن کا جہاں بوت ہوتے تھے جو جو وہ جو سارا کچھ تھا بیبیلون میں اب یہ روئنز میں پڑا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا جو جب یہودیوں کو بندی بنا کر لے دی گیٹ آف ہیل ٹھیک ہے تو وہ لیکن آپ پرگمن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت کس طرح کی وہاں کی بوت پرستی اور اب یہ یورپ میں کیوں یہ ساری سمبلز آئی ہیں اور یہ بوت پرستی کیوں ہیں اور کیوں اتنا ان کو جو ہے ان کی پریز کی جاتی ہے سو لیٹس ٹھرن آور ٹو سفراز یہاں دوسرے باب جو مقاشوہ کی کتاب میں اس میں پرمجیت ہمیں ساتھ کلیسیوں کا ذکر ملے گا جس میں بہت سمرنا کی کلیسی ہے سب سے پہلے ہے افسس کی کلیسی ہے سمرنا کی کلیسی ہے اس کے بعد پرگمن کی کلیسی کو پیغام خدا ہوں دیئے سمسکیا دیتے ہیں یہاں لکھا ہے اور پرگمن کی کلیسی کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام میں قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر امار رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں جن کے جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھو کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پاس پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا یہ ہے پرگمن کی کلیسیہ اور عزیز بہنوں بھائیو جب پرگمن کی کلیسیہ کو ہم دیکھتے ہیں موسیہ کا دارالخلافہ تھا اور سمرنا کے شمال میں بہرہ روم سے یہ بہرہ روم جو ہے روم سے جو سمندر ہے بہرہ روم سے ٹونٹی مائلز کے اوپر تھا یہ تجارتی شہر تو نہیں تھا لیکن علم کی درست یعنی پڑھائی لکھائی کے لیے بڑا مشہور تھا علم کے لیے ایڈوکیشن کے لیے یونیورسٹیاں تھی یہاں اور عالی علوم جو سائنس کے علوم تھے یہاں پڑھائے جاتے تھے خاص طور پر میڈیسن کے لیے پرمجیت پرگمن بہت یہ مشہور تھا سکھانے والا شہر تھا اس میں ایک یونیورسٹی اور ایک لائبریری تھی جس میں دو لاکھے قریب کتابیں تھی جو بعد میں انتینی کی طرف سے مصر میں کلوپیٹرو کو بطور توفہ بھیج دی گئیں اس شہر میں چمڑے کی خال کو جلی نمال لکھنے والا کاغذ بنانے کا فن کمال تک پہنے سب سے یعنی پیپر چمڑے سے ایک بہت ماری طریقے کا پیپر جیسے بنایا جاتا جس پر لکھ سکتے تھے پرگمن بدپرستی میں افسس اور سمرنا سے سبکت لے گیا یعنی یہاں بدپرستی بہت زیادہ ہو رہی تھی یہاں جو شفا کا دیوتا تھا ایسکولیپس اور اس کا عالی شان مندر تھا جس میں پھولوں کی دائروں کے وسط میں رکھے ہوئے سام کی پرستش ہوتی تھی یا سام کی پرستش ہوتی تھی اور اس سام کی پشت پر وہی پرانا سام تھا جو عبلیس کہلاتا ہے اس شہر میں سب سے نمائیات تسلط رکھنے والے دیوتا یعنی زیوس سوٹ زیوس سوٹ کی ایک قربانگاہ بھی تھی زیوس کی قربانگاہ بھی تھی جو سکندر آزم کی فتوحات کے نتیجہ میں مغربی اور مشرقی مذاہب یعنی اس چاروں طرف کے مذاہب اور تہذیبوں یعنی جو ان کے لوگ تھے مختلف جگہوں سے ایک نشان تھا پس اس شہر میں بدی کی پرستش اس قدر زیادہ تھی کہ خدا نے اس شہر کے بارے میں یوں بیان کیا کہ شیطان کی تختگاہ شیطان کی تختگاہ خدا نے اس کو کہا برگمن کی جو شہر تھا اور وہ جگہ جہاں شیطان رہتا ہے دو اس کو نام دے سکتے ہیں جو یہ پرگمن شہر ہے اس کو شیطان کا شہر کہتے ہیں یا شیطان کی تختگاہ اس قدیم یعنی پرانے شہر کی شان و شوقت کافی عرصہ سے گائب ہو چکی اب تو ختم ہو چکا جیسے کہ آپ نے تصویر میں دیکھا ہے کہ اسٹیڈیوم وغیرہ ٹوٹے پوٹے ہیں موجودہ وقت میں اسے کھنڈرات کے تقریباً برگما برگما نامی ایک چھوٹا سا ایک صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں اگر آپ جائیں تو باقی یہ کھنڈرات ہیں یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ٹوٹی پوٹی مارتے ہیں اور یہ سٹیڈیوم جہاں وہ جو ان کو رومن جو پرانے علاقے تھے ان کے جو یہ گیمز کرواتے رہتے تھے آج بھی ہو رہی ہیں اور آج بھی جہاں جہاں دنیا میں یورپ میں سب سے بڑے دنیا کے سٹیڈیوم بنتے جا رہے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے سٹیڈیوم یہ آپ نہ یہ چھوٹے ہیں کہ صرف فٹبال کے لئے سٹیڈیوم ہے یہ جو پرانے زمانے تھے دانیل کے زمانے سزا بھی دیتے تھے سزا کے یہاں وہ تھے جو خدا کے لوگوں کو کس طریقے سے سزائیں دے جاتی تھی اور جو لوگ سٹیڈیوم میں بیٹھے ہوتے تھے یہ آنے والے سمیں میں جو آپ بڑے بڑے سٹیڈیوم دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہونے والا خدا بہتر جاتا اور سفرز ایک بات اور ایڈ کر دوں کیونکہ یہ سیکنڈ سینچری بی سی میں بنا تھا اور یہاں زوس کو بھی آلٹر تھی ایک زوس جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جی ایک قربان لکھا ہوا ہے کہ زوس کی ایک قربانگاہ تھی جو جیسے زوس پہ جو ہم نے دیکھا یہ زوس جو یوروپا تھی جو عورت تھی سفرز وہ زوس جو اپنے آپ کو وائٹ بل مدلہ سمجھتا تھا دیکھتا تھا اس کے اوپر سوار کر کے اس کے مدلہ پیچھے یہ نام دیکھتا ہے یہ زوس جو دیوتا تھا اس کی بھی آلٹر تھی یہاں پرمجی تو یہ یہ جو میں ایک تھوڑی سی بات کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بچاروں طرف گھومیں گے اپنا ذہن لڑائیں گے آپ وسیع کریں گے تو پتہ لگ جائے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کے اوپر بیٹھ کر کافی گھومیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو یہ آپ کبھی عورت کا سر لگ گیا اروپا کا جو یہ پرانے جو قصے کہانیاں جو نئے جو مذہب ہوتے ہیں اس میں فکس ہوتے ہیں پرمجی لیے جاتے ہیں کوئی کہہ کہ نہیں نہیں یہ بالکل نیا ہے یہ ناممکن ہے کوئی کہیں نہ کہیں سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں یا کہیں سے کوئی کوئی شخص کہانی سنتا ہے تو اس طریقے آگے چلیے جی بہت اچھا آپ نے بتا رہا ہے کہ زوس کو بھی ایک آلٹر تھی یہاں اس کے لیے بھی ایک رکھی تھی ہے نا تو یہ پرگمن شہر کی بات پرگمن میں اور یہاں مسیح کی ایک کلیشہ جی 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 خدا کے لوگ ماننے والے تھے اس سے شیطان نے چونکہ خداون کے کلاب پرمجیت لکھا ہے کہ خداون نے خود کا ہے کہ میرا ففادار شہید انتباس تمہیں اس جگہ قتل ہوا پہلا شہید جو تھا پرگمن کی کلیشہ جہاں شیطان رہتا ہے کوئی ان دنوں میں بھی تو نے مجبر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا جو کلیشہ ہے وہ مضبوط ہے اس کا ایمان خدا ویجیت سمسی پر ہے خدا کا شکر کرتے ہیں لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بیلام کی تعلیم ماننے والے ہیں بات خدا ویجیت سمسی کو پرگمن کی کلیشہ سے کیا شکایت ہے کہ وہاں ترہ ترہ کی تعلیم دینے والے ہیں اصلی تعلیم جو اور کوئی شکایت نہیں ہے ایمان ہے جو کرائسلس باتیں ہیں ایمان خدا ویجیت سمسی پر ہے لیکن ترہ ترہ کی تعلیم سننے کے لیے کان بھی لگے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی تعلیم تو یہاں جو کس کی بیلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس کے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوک کر کر آنے والے چیز رکھنے کی تعلیم دی تینکیو سر فرز آپ نے پرگمن کو اسٹیبلش کر دیا کہ وہاں کیا کچھ ہوتا تھا بوت پرستی ہوتی تھی اور خاص طور پر جو تھا اس میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میوزیم ہے جو جرمنی میں پایا جاتا ہے اس کی کنسٹرکشن یعنی کہ لڈویک ہوفمن نے کی اینی سوری پہلے اس کی سائٹ وز ڈیزائن بائی آلفریڈ میسل جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور نائنٹین ٹین سے لے کے انیس سو دس سے لے کے انیس تیس تک سرفراز جو اس کی تھی کنسٹرکشن ہوتی رہی اور یہ جرمنی میں لیا گیا کیونکہ جب یہ تباہ ہو گیا پرگمن کا جو تھاڑا سا ہے تو روئنز میں چلا گیا تو اس کی جو جرمن نے آرکولوجس آرکولوجس نے جب اس کو کیا تو ایٹین ہنڈرڈ میں جو یہ تھا اس کو لے کے آئے برلین میں لے آئے سفراز جو روئنز لے آئے اور پھر انہوں نے پرگمن میوزیم جو تھا اس کو جو تھا ایک آئیلنڈ پہ یعنی کہ برلین کے ملا کے اس کو اس کو بنا لیا جب اس کو ڈیزائن کیا تو اس کا جو اوریجنل سائز ہے ہر چیز جو ہے جس طرح سے وہاں تھی سفراز اس کی آلٹر اور اس کا مارکٹ کا گیٹ ہر چیز جو تھی انہوں نے ٹرانسپورٹ کی سفراز ٹرکی سے بھی لے کر آئے جو گیٹ جو انہوں نے آگے لگایا ہے وہ ٹرکی سے لے کر آئے اور یہ جو تھا آگے مدر جو اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ ٹو تاؤزن سیون میں اس میوزیم کو کم سے کم بھی ایک ہنڈر تاؤزن ہنڈر تاؤزن سے بھی زیادہ لوگ جو تھے ایک لاکھ ایک ہزار پین ایک پینٹیز ہزار لوگ مطلب ایک پینٹیز ہزار وان وان تری فائی ٹریپل زیرو اتنے لوگ ایک سال میں دیکھنے کے لیے اور یہ سب سے جرمنی میں سب سے زیادہ وزیٹڈ میوزیم ہے تو اس میں جو ہے انیس سو تیرہ میں جو تھا یہ اشتر کا گیٹ ان کو جو ان کو ملا تھا اسے بھی انہوں نے پریزرب کیا تھا یہ بھی اس مٹیریل میں شامل ہو گیا جسے یہ برلین میں لایا گیا یہ پرگمن میوزیم جو ہے جو گیٹ بھی تھا سب رہا جہاں سے لوگ جاتے تھے جسے میں نے کہا کہ اسے بھی یہاں لاکے رکھا گیا اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہودی لوگ کی چیزیں بنی ہوتی تھی اس کے لئے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریولیشن ٹو تھرٹین اگر آپ پڑھ دیں ایک لائن مکاشوہ ٹو تھرٹین مکاشوہ کی کتاب رومن ٹائمز میں یہ دو جیسے آپ نے بتایا ہاں جی ٹو تھرٹین ٹو تھرٹین ہم چلتے ہیں عزیز بہنوں بھائیو تیرہ آیت میں بارہ آیت سے پرگمن کی کلیسہ چلو ہوتی ہے اور تیرے میں آتے ہیں میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے جن دنوں میں جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر امان رکھنے سے انکار نہیں کیا یہ تیرہ آیت بہا بلکل کہا اس لئے خداون جی نے کہ شیطان کا جو تخت ہے یعنی کہ خدا کی پرستش کرنے کی بجائے وہاں سامپ کی پوجہ ہوتی تھی زوس کی ہوتی تھی پرگمن کی ہوتی تھی کیونکہ پرگمن کلیسیا کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا یہ ساری باتیں وہاں ہوتی اس لئے خداون کہتا ہے کہ شیطان کا تخت لگا ہے جہاں میری نہیں بلکہ شیطان کی پوجہ ہوتی ہے تو اس لئے خدا جو ہے اپنی ناراض کی بھی پیش کرتے ہیں اور انہیں کہا کہ میں تمہارے کاموں سے جانتا ہوں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ وہاں جو تھے انٹیپیس جو تھا وہ سفراز مارٹر ہوا اور بہت ساری ایسے لوگ جو تھے وہاں رہتے تھے وہ ہلاک ہو گئے اس لئے جو میوزیم میں دیکھتے ہیں اس میں اشتر گیٹ جو تھا یہ جو گیٹ ہے ہمارے پیچھے بڑے دلچسپ بہت خوبصورت ہے یہ جو گیٹ تھا جو اشتر کا سفراز ٹیمپل تھا اشتر کا جس کی پوجہ ہوتی تھی یہ اس میں داخل ہونے کے لئے لوگ جاتے تھے اور اس کا مطلب ہے جو ان کو یہ آرٹیکلز اور چیزیں ساری ملی ہیں ان کو یہ لے کی آئے ہیں اور اب یہ میوزیم میں ساری شامل کر دیا اور جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں مل وان پوائنٹ وان میلین لوگ جو ہیں تک اس کو ٹو تاؤزن سیون میں اس سے بھی زیادہ دیکھنے کے لئے گئے اور یہ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ موسٹ ویزیٹڈ میوزیم تھا جیسے میں نے بتا دیا پہلے بھی آپ کو اچھا میوزیم کو کٹ کرتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں یہ جو سیمبلز بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں لائے گی اور سفراز جو خاص طور پہ جو ہم تصویر کو دیکھیں جو میوزیم کے اندر ہے اس کا حصہ پورا سفراز ہمارٹی وہ محول بنا دیا ہے جو بیبلون کا تھا اور سپیشلی پرگمن کی کلیسیا پرگمن کے شہر کا تھا اور وہاں سے آپ نے کہا کہ وہاں سے گیٹ اکھاڑ کر وہاں سے سپیشلی وہاں سے لا کر یہاں لگا دیا گیا تاکہ یہ اس کی یادگار رہے اور آپ اس کی وہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں دیواروں کے اوپر وہی مطلب کے جانوروں کی تصویریں جن کو وہ ہوا میں اڑنے کے لیے استعمال کر سیتے اور بڑے ان کو پوجہ کی جاتی تھی تو آگے دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے جب نائنٹین فورٹی فائیو میں آفکورس جب وار لگا تو سفراز بہت ساری تباہی بھی ہوئی خراب بھی ہو گئی چیزیں تو ان کو سپیشلی جو تھا سنبھال کے رکھا گیا اور پھر سے جو واپس لائے گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ صحیح سلامت ہے آپ کے سامنے ریڈ آمی نے سفراز ان سارے چیزوں کو کٹھا کیا میوزیم کی اور نائنٹین فورٹی فائیو میں جو وار لگا سفراز اس کے درمیان اس کو سکیور کیا گیا اور کافی مطلب نقصان بھی ہوا لیکن پھر سے جو ان کو ری ارینج کیا گیا نائنٹین ففٹی ایٹ میں یہ سارے آبجیکٹ تھے جو اس جرمی سے لائے گئے اور پھر سے جو تھے کئی اس کے پارٹس ابھی بھی روشیہ میں ہے سفراز یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے لیکن موسکو کے میوزیم میں بھی ان کو رکھا گیا ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ ساری بیبیلون سے جو بت پرستی تھی وہ لائے گئی ہے اس کے ساتھ اور بھی جو کلیکشن ہے وہاں میوزیم میں مجھے سے کہلیں آرٹ ورک کہلیں آرٹ اسلامی آرٹ میوزیم ہے وہاں سے بھی جو چیزیں لائی گئی ہیں اس میں رکھی گئی ہیں اسے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو اس میوزیم میں ملتی ہیں کہنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آخریت میں جو ہے ساری چیزوں کو ہر طرح کو اکٹھا ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ایڈیوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ مطلب نومل چیز ہے یہ جو بت پرستی اور یہ ساری باتیں جو بیبلون میں ہوتا تھا کہنے سے مراد بوٹم لائن ایز کے انسان کو خدا سے دور کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے چیز ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہم بائبل بیبلون کی بات کرتے ہیں جب یہودیوں کو جب اسیری میں لے کے گئے سرفراز تو اس کے اوپر تین سو سنتیس جو ڈیمنز بدروہ ہی کہیں گے کیونکہ سامپ وہ فلانی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا جو شکلیں ان پر بنی ہوتی تھی ان کے جو بیبلونین کے سنیک گوڈ تھے وہ سامپ کی پوجا ناگ دیوتا کی پوجا کرتے تھے بیبلونین میں سنس 337 جو نمبر ہے وہ ہیبرو میں اس کا مطلب بنتا ہے ہیل آن ایرف 337 نیمون ہاں 337 337 جو ہے ہنجی اچھا نیمون ہنجی تو اس کو ہیل آن ایرف بنتا ہے جس میں یہودی کہتے تھے یہ جو ہے گیٹوے ٹو ہیل ہے تو اس کی آگے جو ہے بہت ساری جو چیزیں تھیں یہ سارے مونیمنٹ جو ہے اسٹینک ہیں اور جو یورپ میں آ چکے ہیں یورپ خالا کے کہتے ہیں کہ جی وہ کرسٹین کنٹریز ہیں یہ لیکن اس میں دیکھیں یہ ساری باتیں آگیا ایک بات ان کو میں تھوڑا سی یہاں مینشن کروں گی کہ جو کرسٹینٹی نے یا کہنے کہ مسیحت نے ریجیکٹ کی ہیں جیسے لیزبن ٹریٹی جو تھی اس کے بارے میں اگر آپ آن لائن جا کے پڑھنا چاہے کیوں انہیں ریجیکٹ کیا جیسے خاص طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں ابوشن کو سرپراز اور سنگل سیم سیکس میریجیز اس بات کے خلاف مطلب ویٹیکن بھی کھڑا ہے اور لڑتا ہے اس بات کے لئے اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بائبل نہیں اجازت دیتا لیکن اس بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ فری کنٹری ہے کسی بھی طرح سے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن لیزبن ٹریٹی میں جو تھا انہوں نے نہیں اسے ایک سیفٹ کیا تھا کیونکہ یہ باتیں منانے کے لیے بھی مطلب منا رہے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم اس بات میں ہاں نہیں کریں گے مذہب پہ پکے ہیں انہوں نے اپنی لیزبن ٹریٹی تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا پھر آگے دیکھتے ہیں اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ جو یورپ یہ اس سیٹ کو تیار کر رہا ہے اس فائنل ورلڈ ڈکٹیٹر اسے کہتے ہیں یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کے لیے جو ہے ایک بات ہوگی ایک زبان ہوگی ایک قوم ہوگی ایک لوگ جیسے بابل میں اس نے نمرود نے کہا ہم حکومت چلائیں گے ہم خدا ہوں گے ہماری شان دنیا دیکھے گی ہم اتنا بڑا برج بنائیں گے آسمان کی بلندیوں کو پار کر جائیں گے ہم ہم سے بڑا کوئی نہ ہوگا میں خدا کی ضرورت نہیں رائیت ناو 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 بڑت بڑت جلدی موبائل کہتے انسانوں سے زیادہ موبائل ہیں خدا کی کس کو ضرورت ہے صحیح بات شادی نہیں کر رہے بچے 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 جنریشن ہیں جیسے کہلے ہیں سنگر ہیں آج کل کی جنریشن ان سے ریلیٹ کرتی ہے کہتی ہے کہ وہ کہتے اس میں سکونت ہے سب کچھ ٹھیک ہے سیم سیکس میریجز کر کے خوشی ملتی ہے تو آج کا بچہ جو ہے آج کی بیٹے اور بیٹی ہیں اس بات سے شرماتے نہیں ہے سو دیکھ سکتے ہیں کہ خود انسان میں وہ ایگو آ چکی ہے جو کہتا کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنالوجی اتنی تبدیل کر دیا اس لیے جو فائنل سیٹ وہ پر پیر ہو ری ہے شیطان کے لیے اس ورل ڈکٹیٹر کے لیے ریولیشن ترٹین میں سوڑا سا چلتے ہیں لیکن اس وقت یورپ جو راج کرے گا جو ون ورل آرڈ رو جو ایک ور دکٹی رو گا وہ دیمانڈ کرے گا کہ میری پوجا کی جائے اس لیے لوگ اس کے لیے تال یہاں بجائیں گے کیونکہ ان کو روٹی دے گا سفراز ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی اس لیے جو پرگمن ہے بیبلی لکیشن جو ہے اس سے بہت یہ جو جو جرونی ہے اس کا بہت رول ہوگا ان ٹائم میں ایزی کل ترٹی ایٹ ترٹی مطلب نائن جو وار کم بات ترٹی سیون ترٹی ایٹ کی اس میں گومر کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا یہ شامل ہے جنگ ہے جو ہونے والی ہے بیبلون کی سپیرٹ کو ریزریکٹ کر کے رکھ چکے ہے اور پھر زوس کے لیے آلٹر جو ہے اس کے پیچھے جو دیکھے اور جو نام یوروپا رکھا گیا ہے یہ خدا کے خلاف ایک برج پرمجیت میں اس بزرگی کی وجہ سے بیٹر سوچتا رہتا ہوں یہ جو اس کے پیچھے کچھ لوگ کا ہاتھ تو ہوگا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مرضی کھاؤ جب مرضی آو ہم نے تلاش کرنی ہے کہ جو ورل ڈکٹیٹر ہوگا وہ پلیٹیکل ہوگا کیا وہ مذہبی ہوگا ہمیں یہ دیکھنا وہ ایک کمیشل بیبیلون جو تھا جو بحال تھا جہاں دور دور سے لوگ جو تھے وہاں آتے تھے جہاں کہ یہودی لڑکے جیسے ڈینیل جیسے نبوی کو اور یار کیا وہ ای یو کمیشن جو ہے جو آن الیکٹڈ باڈی کے لوگ ہوں گے وہ کون ہوگا وہ کیسا کون سی گورنمنٹ ہوگی جو اپوائنٹ کی جائے گی پانچ سالوں کے لیے یہ جو بحالی ہوگی یورپ کی ان سب کی پانچ سالوں کے لیے وہ کیسی ہمیں پتہ سب کو کچھ بھی ہوتا تو اس طرح کے حالات کو وائیڈ کرنے کے لیے جو کہتے کہ ایک ہم ہونا چاہے تو اب لیکن یورپ میں جو بائبل بتاتا ہے کہ وہ پلیٹیکل لیڈر کون ہوگا کس طرح ہوگا شبی جس لک اٹ چیپٹر تھرٹین دیکھیں اس میں کیا ہے سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگ وں سب کچھ وہ یورپ کو ریپرزنٹ کرتا ہے کیونکہ یورپ پانی کی سطح پر ہے سارا پانی ہے اس میں سے ابرتا ہوا جو یونائٹی یورپ ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ تصویر ہے جان نے دیکھی ہے اور اس کو کیا ریپرزنٹ کرتے دیکھیں آپ پڑے آگے دوسری آئے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کیسی تھی اور مو ببر کاسا اور اس ازہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا توجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی چوتھی اور چونکہ اس ازہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے ازہ کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانت کون ہے آئی جا رہی جو یہ آپ تیرہ جو تھرٹین چیپٹر ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اپنی من مرضی من وائے گا ٹھیک نا ریلیجن یہ تو ابلیس کی طرح ازہ کی بات کر کہ وہ جو انٹی کرائس اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے وہ جو ازہ ہے وہ حیوان کو یہ اپنی پوری طاقت ازہ وہ پرانا سام یعنی ابلیس اور حیوان وہ جو ڈکٹیٹر آئے گا اس لیے کہ انہوں نے ازہ کی پرستش کی پھر دونوں کی پرستش کریں گے کہ اس حیوان کی مانت کون ہے لوگ کو بتا جائے گا کہ اس حیوان کی طرح مضبوط اور طاقت وار کون ہے کون اسے لڑ سکتا ہے یعنی پوری دنیا میں اس سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا یہ ایسی طاقت ہوگی ان کا اپنا ہی پولیس کا سسٹم ہوگا اپنا ہی ان کی کرنسی ہوگی اور اپنا ہی ان کا پلیٹکل سسٹم ہوگا اور ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح جو ہے جو حکومت یہ طاقت کرے گی جو بھی اگر یورپ کو کہتے ہیں کہ یورپ سے انٹی کریس اٹھے گا اور پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو یہ جو پورا جو محول ہمارے سامنے بن رہا ہے اسی بات کو یہ بیان کرتا ہے ملہ جو سسٹم پورا سجدہ کریں گے ہاتھ چومیں گے اور جو کہے گا بیٹ جائے بیٹ نہ پڑے گا کنٹری اٹھ جائے تو ان کے پرائیم نیسٹرز کو بلائے جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی لوگ کہتے ہیں کیا آپ کا پرائیم نیسٹر کا نام ہے پاکستان نواز شریف انہوں نے امریکہ بلالیا پتہ نہیں کیا یہ واپس آکے کیا کریں پاکستان کے لئے جس کہتے ہیں ڈالر بڑا جس کی اکانومی اچھی تو اس کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہوگا جو پریزیڈنٹ ہوگا یا جو کوئی جو میں نے کہا کہ اس کو چلانے والا حکومت ہوگا پیسہ اس کے پاس ہوگا ہر کوئی اس کا کہنا مانے گا سبسی بڑی بات ہے روٹی کی بھوکا بندہ کہہ لڑے گا اور جن کو روٹی ملے گی آج بھی ہم انسان ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی بھوکے انسان کو روٹی دے دیں تو کتنی آپ دعائیں کرتا آپ کو ہاتھ چونتا تو یہ جو آنے والا جو سمح ایک ایسا ڈکٹیٹر آنے والا ہے جو انٹی کرائیس کہلائے گا اور جس کا وہ ہیوان کی طرح وہ پوری دنیا پر چھایا گیا اتنی بڑی قوت ہوگی بائبل کہتی مقاشوہ کی اختار میں لکھا اور آپ پڑھیں کہ لوگ کہتے ہیں پرمجید میں یہاں تک یعنی ریسرچ میں ہے کہ جن فٹ پاتوں پر لوگ ہزاروں کی تعداد جن ممالک میں لوگ سوئے ہوئے ہیں وہاں بھی ان کو روٹی ملے گی اور لوگ یہ کہیں گے جن ممالک میں روٹی جائے گی اور ان کو کہیں گے روٹی کھو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ تو وہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو خدا پر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے وہ کہیں گے یہ ایک اور اتار خدا کا آگیا ہے یہ ہمیں روٹی دے رہا ہے یہ اتار ہے یعنی خدا کی طرف سے کوئی خدا اتر کے زمین پر آگیا یہ غریبوں کو روٹی تو روٹی بڑی ایسی چیز ہے جو مذہب کے اپنے ایمان کے اپنی شخصیت کے اپنی اپنے وہ کہتے ہیں غیرت کے ہے سب یہ بھوک جو ہے اتنی بری چیز ہے تو یہ جو ڈکٹیٹر ہوگا یہ اتنی بڑی طاقت ہوگا ہم نے مقاشوہ کی کتاب میں لکھا کہ کون اس سے رہے ہیں مسیحی لوگ کو خدا کے لوگ کو انسانوں کو جو خدا کو مانتے ہیں صحیح بات ہے اس وقت جو ہے امریکہ ایو کے ساتھ جو ہے ون پوئنٹ سیون بلین یورو کا ٹریڈ ایچ دے کرتا ہے کتنا ون پوئنٹ سیون بلین کا ٹریڈ جو یورپ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے ٹریڈ ہوتا ہے امریکہ میں اور یورپ میں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیبلون جو کمیرشل ورڈ تھا جب سفراد اس کا بھی یہی تھا کہ بیبلون بیبلون ہر جگہ ہوا ہوا تھا اور اس کی ہر چیز جو تھی شہر سے ملتی تھی اور یہ ٹیگرس جو کیا کہتے ہیں ریبر سے وہاں سے سفراد کمیرشل جو تھا بہت کام ہوتا تھا اور اس طرح سے دیکھتے جو ان کی جو پولیسیز بھی تھی یورپ کی طرح تھی بڑا خوش تھے کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے لینے دینے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اسی طرح سے پورا ورلڈ کا ٹریڈ ارگنائزیشن کہہ لیں کہ جو تھی خوش تھی اسے وہاں ہو سکتا تھا اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ جب یورپ میں اب اس وقت جو ہے امریکہ اور یورپ ایو جو ہے ون پنٹ سیون بلین کی یورو کا ٹریڈ ایچ دے ہوتا ہے اور جو لاجسٹ کہہ لیں جس میں انڈیا جو ہے چائنہ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے چائنہ کے ساتھ کرتی ہے اور سیکنڈ ای 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 کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہوتا ہے بہت ساری ای چیزیں ہیں جو انڈیا ای 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 کہہ لیں کہ سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے یہ جو یورپ ہے جو امریکہ کا انڈیا کا جو ہمارے ملکی ترقی کر رہے خاص طور پر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن ایٹین تھوڑا سا ہم کھولیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کمیرشل بیبیلون تھا اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کل جیسے چیزیں آج آ رہی ہیں کوئی مناہی نہیں اسی طرح سے اس میں بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا ریولیشن ایٹین بھرس کتنی ہے جس ایٹین دیکھیں کیا ان باتوں کے بعد میں مکاشوہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا چیپٹر ایٹین ہے ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہوگی اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیعتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا ہو گیا دیکھ یہ یورپ اس کا یہ حال ہوگا آگے تھوڑی سی کیونکہ اس کی حرام کاری کی غزب ناک میں کے باعث یہ جو حرام کاری ہوگی یعنی کہ مذہب نہیں ہوگا نا حرام کاری کی اس کی حرام کاری کی غزب ناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے دنیا کے سوداغر اس کے عیش عشرت کی بطولت دولت مند ہوگئے تو سفراز یہ ہے کہ ریولیشن ایٹین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بیبلون کا جو حال ہوا تھا دیکھو کہ وہ گر گیا بیبلون یہ نبوت پوری تب ہوگی جب یہ پورا جو ایمپائر ہوگا جو ورلڈ گورنمنٹ کر رہا گا اس وقت جو ڈکٹیٹر ہوگا اس پورے یورپ کا اس کے جو دیکھیں گے کہ جو اس کا کام ہوگا وہ فرشتہ نے بتایا کہ اس کو میں نے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو اب ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں جو جو ہم نے اس میں کور کیا ہے سب سے ہم نے یوروپا اینڈ بول جو سیمبل ہے وہ مطلب سیونٹین چپٹر میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس کا ہم پڑھ بھی چکے ہیں پرگمن کی شہر جو ہے ہم نے چپٹر ٹو مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑا کہ اس میں کیا ہو رہا تھا اور یہ پرگمن سے کیا کیا جرمنی میں لائے جا رہا ہے یہ ہم نے بتا اور خاص طور پہ جو بابل کا برج اور جو ایو کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس میں جو ہم ریزیمبلنس دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ہلا دینے والی حران کر دینے والی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے وہ ہی سیمبل ہے جو بابل کی سیمبل تھی اور اس میں جو ہے ایو پارلیمنٹ بلڈنگ کی بلڈنگ ہے اور باقی جو ملک وہاں ہوں گئی کٹھے ہو جائیں گے اور ساری جو ہے جو اس میں ویٹیکن کا بھی رول ہم دیکھ سکتے ہیں ریبلیشن سیبن بائبل پروفیسی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جو روم جو ہے ایمپائر مطلب پھر سے بحال ہوگا اور اسی میں سے ہو سکتا ہے مخالف مسیح اٹھے اور جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہو پوری جو ورلڈ گورنمنٹ کو کرنے والا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی بادشاہ ہوگی جو خدا کے بغیر ہوگی اور اس کا زیادہ ایمپسز ہوگا انشنٹ کلچرز پہ جو پرانی چیزیں بوت پرستی جیسے شیطان کی سیٹ کہا گیا ہے بائبل میں پرگمن کی جو بوت پرستی تھی وہ کیسے یورپ میں آ رہی ہے اور جو ڈکٹیٹر شپ ہوگی ڈیموکرسی ختم ہو جائے گی تو یہ ساری جو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں زوس کا آلٹر جو ہے آرڈی لگ چکا ہے جو سپیرٹس ہیں ہمارے جو اندر آگئے ہیں جو فائنل ورلڈ ایمپائر دینیل ٹو فورٹی میں کیا کہتا سفراز وہ بھی دیکھ سائد پڑتے ہیں جناب علی محترم جلدی سے اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانت مضبوط ہوگی اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچھ ڈالے گی چوتھی جو حکومت ہوگی چیزوں بس اس سے یہ ہے کہ آخر میں ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایو کی جو ڈیسٹنی ہے بائبل پروفیسی سے اگر تو جو ہم نے دیکھا ہے جو کہا ہے ایسا ہوگا تو یہ واقعی چار حکومتیں ہیں یسو کے واپس آنے سے جو ہے یہ ڈومینیٹ کریں گی دیرا فور جو جو ہو چکی ہیں ہم ملہ یہ برکل بیبلون تو یہ حکومت جو ہے ڈومینیٹ کریں گی اس کا مطلب ہے کہ جو گریٹ سٹیچو ہم نے دیکھا نیبوکنیزر کا جو تھا ڈینیل ٹو ٹھرٹی وان ٹھرٹی فائل سا پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے جو ہم نے ٹانگے دیکھی وہ سٹیچو کی وہ رومن ایمپائر اور یہ مطلب بائبل سکولرز کا کہنا ہے پھر آگے ہم اس بات کو جاری رکھے تو انڈیکیٹ یہ کرتا کہ فائنل ورلڈ ایمپائر اور گورنمنٹ جو ہے وہ ای ایو کی ہوگی تو اس میں یہ ہے جو رومن ایمپائر ہوگا وہ سیٹ اپ کرے گا لیکن خدا جو ہے اپنی بادشاہی کو سیٹ اپ کرے گا جس کی یہ بیش اگر ہم کہیں بھی کہ رومن ایمپائر سیٹ اپ کرتا ہے آخری جو ڈکٹیٹر بنتا ہے یہ کنٹرول سب کو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ دس ملک بادشاہی کو بحال کرے گا جس کے جگہ دوسری بادشاہی کبھی بھی نہیں رکھی جائے گے تو اس لیے جو آخر میں پتھر دیکھتے ہیں جو گرتا ہے دینیل کے پاؤں سے جو آخر کی حکومت ہے جو جب یہ ای یو سب مل جائیں گے ایک جگہ ساری چیز کو کٹھا کر لیں گے ایک سسٹم ہوگا تو اس کو کرش کرنے کے لیے ہم نے دیکھا پاؤں کے جو ہے اس کو آخری دنوں میں ختم کر دے گا حالیلویہ ساری چیزوں کو کرش کر دے گا اور اس کے آخریت ہو جائے گی تو یہ نبوت کی انٹرپیٹیشن کہہ لیں کہ اگر تو یورپ میں یہ ساری باتیں فٹ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے لارڈ جیزس بہت جلد آنے والے ہیں کیونکہ ساری حکومتیں آئی گئی کرش ہوگئے لیکن آخر والی جو حکومت ہے یہ نشان ہم دیکھیں گے خدا آنے والے ہیں کیونکہ نیو ورلڈ اورر ایک جو انٹی کرائیسٹ آئے گا اپنی پوجہ کروانے والا ہے تسلونین دو تین میں آپ اپنے وقت سیکنڈ تسلونین چپٹر ٹو اور اس کی تیسری آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو جلدی سے جو رومن بائی رگر کا حصہ ہے چپٹر 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 ٹو چپٹر طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو یعنی لوگ خدا سے دور ہو جائیں اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جی برکل اس میں یہ جو میڈلیس کا کچھ نہیں ہے یہ صرف نوردن جو کنٹری ہیں جیسے کہلیں یورپ کی کنٹری ہیں ان کا اس میں رول ہوگا لیکن اس میں سب سے زیادہ کہہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں جرمنی کا کافی اس میں رول ہو یورپ میں جو ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ہی جو بتپرستی کا جو جو جگہ دے دی ہے کہنے سے مراد ہے کہ اس کو ایک جگہ بنا دی ہے اس کے لیے کہ آلٹروز کا لاک بیبلون سے رکھ دیا گیا ہے اور خدا کی جو خلاف ہے تو کی نمرود جو تھا سفراز اس کا connection اس سے تھا بیبلون سے وہی بیبلون جو آگیا ہے وہ فرسٹ انٹی کریس کہتے خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہ جب اس بات کو ہم آگے انویسٹی کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاور آف سیٹ سیٹ آف پاور ہے یہ یورپ میں آرڈی آ چکی ہے اور اس کے آگے جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں تو انڈ آف دیز آر رائٹ بی فور آس یو نو در بی خارلی انی بلی بلی پاپلیشن کتنی بڑھ چکی ہے اور کتنا انکریز ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں نالج میں انکریز ہے انسان بڑھ رہے ہیں امیگریشن میں کتنی سفرز وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے لوگوں کا جانا آنا اتنا مشکل نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ گورنمنٹ سسٹر مانا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں یا کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں ہر بندہ اپنے طریقے سے سوچ سکتا ہے لیکن پوری دنیا میں لوگوں کو مکس کر دینا یہ خاص بات ہو رہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آئے گا پوری دنیا میں لوگوں کی جو مکس ہو رہی ہے یعنی وہ طریقے جو قوم میں ہوتی تھی کہ کوئی زمانہ تھا کہ قوم کس علاقے میں رہتی ہے قوم کس علاقے میں وہ پیور قوم ہوتی ہے اپنے ٹرائب اپنی کلچر اپنی بات اپنا مذہب یا جو کچھ بھی تھا جنگیں نہیں ہونی چاہیے اور پھر لوگوں کو مکس کر دیا جائے تا کہ کوئی قوم بات نہ کر سکے کوئی قوم اتنی مکس کر دیا جائے کہ ایک قوم بڑا یعنی وہ بڑی نہ رہے یعنی ان کے پاس تاکر نہ ہو کہ وہ اپنے کسی کام کو منوانے کی کوشش کرے بے شک لوگ اپنے اپنے ایڈیا لے کے یہاں انگلنڈ میں یورپ میں بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے ایڈیا لے ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں وہ کر دیں عزیز بھین ایسا نہیں ہے بائبل کے مطابق جیسے سامریہ کا حال ہوا تھا بابل کی حکومت جیسے بیبلونین نے سامریہ کو فتح کر وہاں اپنے لوگ بھیج دیا تھے اور سامریہ کو فیت بنا دیا تھا یعنی بہت سارے دوسرے مذہب بھی لے اور مکشر اتنا کیا کہ کوئی لوگ یہ نہ کہہ سکیں گے ہمارے پاس ہم یہ بدلوا دیں گے ہم یہ ہرطال کر دیں ہم یہ کروا دیں گے چونکہ دنیا کے چھوٹے 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 ممالکے ٹکڑے کر دیا جائیں گے تاکہ کوئی شخص بولے ہر انڈویجویل کی لائف کو یہ باتیں افیکٹ کریں گی بے شک ہم اسے پسند نہ کریں یا نہ کریں دیکھ لیں پوری کلائمیٹ جو ہے کہ سوچنے کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں ساری جو حالات بدل رہے ہیں ایسایہ 2410 میں لکھا the city of confusion is broken down every house is shut up so that none may go in تو کیا ہوگا کہ وہاں بہت ساری جو ہے خوشی ہمیں لگتی ہے کہ یہ ساب اکٹھا ہو جائے گئے ایک جگہ سارا کچھ اکٹھا جلدی چونکہ وقت بہت کمی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیا ہونے والا سنسان شہر ویران ہو گیا سنسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لیے بازاروں میں واویلہ ہو رہا ہے لوگ بھاگ دور میں روٹی کھانے کے چکر میں ساری خوشی پر تاریخی چھا گئی ملک کی عشرت جاتی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے یعنی جیسے جھاڑتے تو فروٹ نیچے گرتا زیتون تو پتہ لگتا جیسے کوئی شور یا بھاگ جیسے انگور توڑنے کے بعد خوش آچی نہیں آخر میں میں ریکویسٹ کروں گے کہ ہمیں جو ہے اس عورت کی تصویر دکھا دی جائے وائٹ بول اور یوروپا ہمیں پتہ چل گیا کہ یورپ نام کہا سے آیا اور کس وجہ سے جو ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے اور خدا کے مقدس کلام کے مطابق یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جس کی تشریح کی گئی ہے جسے ہم نے پڑھا ہے اس میں دیکھا تھا ہم نے کیسے جو کرنسی ہے یورپ کی جو تھی اس پہ بھی تصویر ہے اس پانیوں پہ آیا اور کریٹ گریس کے جو سہر کرو آئینڈ پہ آکے جو تھا یہ رک گیا اور اس کی سیمبل آپ دیکھ سکتے پورے یورپ میں جہاں کہیں بھی آپ کو یہ سیمبل ملے اور خاص طور پر برسلز میں ہے بہت بہت بڑا اس کا سٹیچو لگا ہوا ہے یہ ہوتے ہوئے دیکھو یہ نبوتیں جب پوری ہوں تو سمجھ نہ اور جان لینا کہ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں کہا رہا ہے کہ زمین کی طرف زمین پہ یعنی کہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے اس لئے وہ سب اماندار کوئی کٹھا کرے گا اور خدا کے تخت کے پاس انہیں لے جائے گا تاکہ ان کی عدالت نہ ہو اور خدا آخری دنوں میں یہی کرنے والا ہے عزیزو کان کھول کر ہمیں خدا کے کلام کو سننا چاہیے اور خدا کے فضل سے اپنی زندگی اگر آپ کلام کو سنتے ہیں خدا کو دیں اپنی زندگی اور یسو سے اپنے گناہ کوئی مقدس ہے آپ ضرور اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو ہم نے باتیں کی اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ سب کچھ بائبل مقدس میں لکھ لیا گیا آمین آخر میں ہم پلے کرتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کو تھوڑا سا میسیج اس میں سے بھی ملے گا گوڑ بلیس جام سیکھی جام سیکھی